سب سے پہلے آپ کو بتائیں زلہ کرم میں بیال اس افراد کو قتل کیے جانے کے خلاف لواہقین اور مقامی افراد نے دھرنا دیا ہے مظاہرین سے خطاب میں رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں نے بچوں اور خواتین کو بھی نہیں بخشا پائرنگ کرنے والے مجرموں کے گرفتاریک تک احتجات جاری رہے گا پولیس کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب پشاور اور پارچنار آنے جانے والی دو سو گاڑیوں کا قافلہ جمعیرات کو مندوری کے مقام پر پہنچا تھا جیو نیوز کے روائن دے علی افضال افضل بتا رہے ہیں کہ جانبہ قفرات کی میتیں پارچنار کی مزید میں پہنچا دی گئی ہیں زلہ کرم کے علاقے چرخیل اور مندوری میں پارچنار سے پشاور جانے والی کنوائی میں شامل مسافر گاڑیوں پر جو پائرنگ کا افسسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں چالی سے زائد اپراد شہید اور تی سے زائد زخمی ہو گئے تھے شہید اپراد کی میتیں پارچنار لائے گئی ہیں جہاں انہیں مختلف مساجد اور امام برگاہوں میں رکا کیا ہے آج نماز جنازہ کے بعد ان کی تتبین کی جائے گی جبکہ پارچنار شہر میں جہاں شہریوں نے احتجاجی درنا شروع کیا ہے اور واقعے میں ملوث مجرموں کی گرفتاری اور انہیں سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں دوسری جانب پارچنار کے تاجر برادری اور قبائلی امائدین نے بھی آج تمام کروباری ادارے بند کرنے اور احتجاج کا اعلان کیا ہے جبکہ پاکستان سامیت دنیا بر کے مختلف ممالک میں بھی آج اس واقعے کے خلاف احتجاج کی جائے گی اور ظلہ کرو میں قیام امن اور عمد ربط کے راستے محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا جائے گا